جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کل اپنی ایک ریلی میں ایک اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں انفورچنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حضرائعظم کا مسئلہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ جیلوں میں ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں حکومت میں آ کے پھر ان کو ہر چیز کو چھپانا بڑتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لارجلی اس ملک کے اندر جو پاور ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسئلے مسائل رہتے ہیں اب نماز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ انڈیا کے سابق وزیر آزم اٹل بہاری باجپائی جو ہے وہ لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ایگریمنٹ بھی ہوئے لہور ڈیکلیریشن اکیس فروری نائنٹی نائنٹی نائن کو سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ امن جو ویجن فر پیس ہے وہ کیسے لے کی آنے سٹیبیلٹی کیسے لے کی آنے دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو سگنیفیکنس ہے اٹل بہاری باجپائی کے لہور آنے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی اگزسٹنس کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ کرافٹ کی گئی ہے آوٹ آف بگر انڈیا ٹھیک ہے سو وہ ہمیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح ان کو ماننا چاہیے سو وہ ہمیں اپنی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں they want to treat us like مالدیوز like سری لنکا like نیپال and بھٹان اور وہ چیز چاہتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ یا جو elite ہے military elite, democratic elite, political elite وہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایک parity میں deal کیا جائے ہمیں اس طرح deal نہ کیا جائے اگر آپ ہمیں برابر deal کریں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے اگر برابر deal نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یہ ایک پاکستان کا موقع پہ شروع سے بہرحال یہ جو کوشش تھی اس وقت نماز شریف کی اگر یہ کوشش کار آمد ہو جاتی اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑ رہے ہوتے اور آپ کا پتہ بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے پی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بکاوز کانگرس جو ہے وہ اس کے پاس اچھنا confidence نہیں ہے کانگرس election تو جیت سکتی ہے لیکن کشمی اور پاکستان جیسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بی جے پی election جیتے یا نہ جیتے وہ فیصلے سارے کر سکتی ہے اور اب اگر وہ جیتے ہیں جیسے نرندرہ موڈی صاحب دو دفعہ consecutive جیتے ہیں اور تیسی دفعہ کے بھی chances ہیں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر پہ ایک فیصلہ کیا جو کہ unilateral فیصلہ ہے لیکن at the end of the day یہ جو اگر vision for peace establish ہوتا تھا دونوں ملکوں میں سکون ہو جاتا ہے معاملات ٹھیک ہوتا تھے دوساری چیزیں ٹھیک ہو جانے تھے اور اس کے بعد اگر ہم کارگل میں وہ ساری miss adventure نہ کرتے کارگل میں miss adventure نہ کرتے تو بات تو پھر نہ ختم ہی تھی مطلب اتنے اچھے تعلقات رہنے تھے آج کل ہم بات کہہ رہے تھے مکیش امبانی افریقہ میں جا کے پیسے لگانا تو آج پاکستان مکیش امبانی یہاں پہ پیسے لگا رہا تھا ہم یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑ دیتے ہم نے یہ جو ہر ایک کو مذہب کے لینڈ سے دیکھنا شروع کی ہے اس نے بیسیکلی ہمیں پٹری سے اتار دیا اس نے ہمیں بیسیکلی پٹری سے ہی اتار دیا ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج بھی ہم وہ پٹری پہ نہیں چڑ سکے law declaration جو کہ واجبائی صاحب کا تھا اور نواز شریف صاحب کا تھا اگر وہ vision for peace چل پڑتا ایک comprehensive framework design ہو جاتا ماذا چاہتا ہو اگر وہ comprehensive framework design ہو جاتا تو جتنے بھی انڈیا اور پاکستان کے long standing issues تھے وہ سارے حال ہو جاتے تھے اور یہ جو law declaration ہے اس کی body relevance ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ترگل ہوا پھر بھی ہمیں انڈیا نے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے جب composite dialogue شروع ہوا دوزار چار سے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ composite dialogue جو وہ ممبئی بلاس کی وجہ سے ختم ہو گئے اور then پھر انڈیا نے پاکستان سے بات نہیں کی انہوں نے کہا اس وقت جنرل اس وقت تک فارمر فارن منسٹر شاہ موت گریشی بھارت کے اندر تھے مذاکرات چل رہے تھے ممبئی پہ حملے ہو گئے ٹھیک ہے سو ایک طبقہ یہ ہے جو بھارت کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو political class ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ talks کر سکے کیونکہ ان کے پاس power نہیں ہے اور جن کے پاس power ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے سو ہوا یہ کہ وہ جو کشمیر کا issue تھا جس کو پچھلے 76 سال سے issue ہے جو کہ ازادی کی جنگ بنی ہوئی تھی انڈیا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو terrorism میں convert کر دیا اگر وہ چیز اگر انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ نہ ہوتا اگر ممبئی پہ حملہ نہ ہوتا اگر یہ چیزیں and then kargil پہ بھی حملہ نہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کشمیر کی اندر اگر struggle چلتی رہتی things would have been fine کہ ٹھیک ہے جی وہ internal مسئلہ چل رہا ہے I'm talking to you میں ایک scenario draw کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کشمیر کے اندر جی ایک مسئلہ ہے disputed territory ہے مسئلہ ہے وہاں پہ لوگ لگے ہوں ہیں that's fine لیکن جب آپ کسی ملکی main land territory میں گز کے کچھ ایسا کرتے ہیں and then ایک ملک کی اوپر الزام آ جاتا ہے then تو ساری کی ساری بات ہی ختم ہو گی آپ دیکھیں کارگل جو ہے کارگل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کارگل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت جنرل مشرف کا جو mindset تھا جنرل مشرف بیسیکلی نواز شریف کے ساتھ کھیل گیا کھیلا کیا کہ واجبائی پاکستان آئے مذاکرات ہوئے law declaration sign ہوا جنرل مشرف نے کہا یہ تو معاملات راستے پہ چل پڑے ہم کیا کریں گے یہی بات ہے کہ یہ جو hawks ہیں پاکستان کے اندر ان hawks کی جو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ہمیں پہنچنے نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انڈیا کے ساتھ امن چل پڑا اور اس میں ہمیں ان بورڈ نہ لیا گیا یا ہمارے انٹرسٹ کو کیٹر نہ کیا گیا یا ہمیں نہ پوچھا گیا تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہو گئے تو جنرل مشرف نے کارگل پہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کرا دی کہ اس میں کہا یہ کہ جی یہ تو مجاہدین ہیں یہ سمر میں اوپر چلے گئے بینٹر میں اوپر چلے گئے تھے جب سمر میں انڈین فوجیاں اوپر آنے لگیں تو بات میں ان کو ریزیسٹنس کا سامنا پڑا انڈین فوج نیچے آئی انہوں نے کہا یہ اوپر کون ہے اوپر تو یہ ہماری پوست سے دی لیکن وہ پوست کیپچر کر لی تھی مشرف صاحب کو یہ تا کہ انڈیا جو ہے وہ پرشان ہو جائے گا کرے گا کچھ نہیں اس کے بدلے ہم ان کی زمین کیپچر کر لیں گے اس کے بدلے انہوں نے کہیں گے ہمیں تصمیر دے دیں مظلوب یہ اس طرح کا موٹا ساکھ ان کا پلان اوہ گیم پٹھی پہ آگئی انڈیا نے بوفر گنز مگوا لیں ای تنک رشا سے وہ نیچے سے مارتے تھے بڑی اوپر جاتی تھی وہ ٹھیک ہے اوپر جاتی تھی اور انہوں نے بڑی سخت پھر اور اب پاکستان نہیں کہتا تھا تھے کہ یہ نوردن لائٹ انفینٹری ہے کہا جاتا کہ وہ تی نوردن لائٹ انفینٹری کپڑے انہوں نے اور پہنے ہوئے تھے حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ کشمیری ہیں مشرف صاحب نواز شریف صاحب بڑے امبیرس ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں کہا جاتا کہ اس وقت چار جولائی کو چار جولائی کو امریکہ کے جا کے ریکویسٹ کی کلنٹن کی ان کی کوڑے گٹوں میں بیٹھے ہونا کہ جنگ بند کرو ٹھیک ہے جنگ بند ہوئی ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا نے نقصان پاکستان کا بڑا کیا سو جو چیز پولیٹیکل اینگل پر سالو ہو سکتی ہے جب ہم اس کو نہیں کرتے اور پھر ہم اس کو بیس سال انتظار کرتے ہیں جو جیس نائنٹی نائنٹی نائن میں ہو گئی تھی دوزار انیس میں بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ کرو تو لوگ تو پھر ہمیں ہماری بات کو سیریس نہیں نہ لیں گے تو جنرل مشرف نے کو کر دیا نواز شریف کو گھر بیج دیا اور پھر وہ خود چیزیں چرنے لگ پڑے سو کوئسن یہ ہے کہ جب ہم آئین اور قانون اور کانسٹیٹیشن کی رسپیکٹ نہ کریں جب ہم پبلک منڈیٹ کی رسپیکٹ نہ کریں اور ہم ملک کو خود ہی ایک وشش سائیکل میں لے جائیں and then بعد میں کہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ مرسط زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ جب انڈیا سے بات کریں تو بات کہاں سے شروع کریں یہ ایک سوال ہے نا کہ انڈیا سے بات شروع کریں تو بات کہاں سے شروع کریں کیا ہم بات دوہزار چوبیس سے شروع کریں بات نائنٹی نائن سے شروع کریں بات دوہزار ساتھ سے شروع کریں بات جو ہے وہ نائنٹی ایٹ سے شروع کریں یہ تب کی باتیں ہیں یہ واج بھائی صاحب تب آئے ہیں جب دونوں ملکوں نے نیوگلر ویپنز ٹیسٹ کر لیا انہوں نے کہا کم برابر ہو گیا انچہ لی یہ گف ماریوں نہ دینا لیا ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کی عزت تھی ہے عزت اس سینس میں تھی کہ مطلب دونوں ملکوں نے نیوگلر ویپنز ٹیسٹ کر لی ہیں اور دونوں ملک اپنے اپنی وہ ساری چیزیں ہیں سو اگر اس وقت ہم لہور ڈیکلریشن کی عزت کر لیتے ہیں جس میں کشمیر ایشو کو سالو کرنا تھا دونوں ملکوں نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ یہ فیصلے کیے کہ ہم کشمیر ایشو کو سالو کریں گے ٹیررزم جیسے مسئلے کو کنڈیم کریں گے ان آل ایٹس فارم ٹھیک ہے جی اس وقت بھی نائنٹی 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 نائن کی یہ بات ہے تب امریکہ ابھی دہشت گردی کی جنگ اور وارڈ ٹیرر میں بھی چلے ہی نہیں تھا لیکن انڈیا اور پاکستان نے اس وقت کہا کہ ہم اس کو ٹیرزم ہوں نیوکلر ویپنز انڈیا اور پاکستان نے یہ دونوں نے کہا کہ ہم جو نیوکلر ویپنز ہیں امیڈیٹ سٹیپس لیں گے تو ریڈیوز دہ رسک آف ایکسیڈنٹل اور اناتھرائیز یوز آف نیوکلر ویپنز یہ بہت بڑی بات اس وقت امریکہ کا بھی بڑا پریشت تھا اب بھارت اور پاکستان نے نیوکلر نان پولیفریشن ٹریٹی سائن نہیں کی ہوئی تھی جب آپ نے ٹریٹی سائن نہیں کی امریکن سے تو ہم نے چوری صاحب نے تماکے کی یہ انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی تو ہم نے وہ ٹریٹیز بھی سائن نہیں کی تھی وہ اور بھی ڈرتے تھے ہم سے وہ ان کو یہ تھا کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں تاکہ کہ یہ پہ آناؤتھرائز ایکسیڈنٹل یوز نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ کمیونکیشن گیپ ہو ہوت لائنز نہ ہو ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں سی بی ایمز جو ہے اس کے حوالے سے کافی کام ہوا اور نیوکلر ڈسارممینٹ اور نان پولیفریشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی کمیٹمنٹ کے بعد نہ پاکستان ڈسارممینٹ چاہتا ہے یا نہ انڈیا چاہتا ہے نہ پاکستان نان پولیفریشن کی بات کر رہے ہیں نہ انڈیا دونوں پولیفریشن کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ تھا کہ دونوں ملکوں نے ڈائلوگ پر فوکس کیا کہ ہاں جی ہم ڈائلوگ کریں اور سب سے بڑی بات آج گل جو پاکستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے سارک جو ڈیکلریشن سارک ڈیکلریشن ہے اس کی بات ہوئی کہ جی جو اس کو ہم نے کمیٹمنٹس پولی کرنی ہے تاکہ ہم اس خطے کے لوگوں کے لیے ویل فیر کا کام کرسکے یہاں کے لوگوں کی کوالٹی امپروو ہو سکے یہاں کے لوگ جو ہے وہ یورپین یونین طرح کی زندگی گزار سکے اچھی اکنومی گروت ہو سوشل پروگریس ہو کلچرل ڈیویلپمنٹ ہو اس طرح کی جو بھی موٹے موٹے الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام ڈیکلریشن میں ہوتے ہیں اور ہم شور اس وقت بھی یہ تھے کہ سارک کو ہم نے کرنا اور پھر ہمیرائٹس کی بات ہوئی کہ ہم وہ کریں گے ہمیرائٹس اس وقت پاکستان تو ویسے لیٹا گیا پاکستان تو ویسے لیٹا مشرف کہتا ہے کہ میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو کارگل میں بریفنگ دی تھی کہ پائن یہ چیزیں ہیں نماز شریف کہتا ہے میں کیسے بریفنگ مان سکتا ہوں ایسی ایسی کو بریفنگ ہوئی نہیں ہے میں گیا ضرور تھا تصویریں ضرور انہوں نے میری کھینچیں اور مجھے یہ بھی تھوڑی کہا تھا کہ سانچ کار دینا ہے وہ تو یوں ہوا کہ جنرل مشرف تھے چائنا چائنا میں جنرل مشرف نے ہاٹ لائن پر جنرل محمود سے بات کیا جنرل محمود ڈی جی آئی تے اس وقت ٹھیک ہے جی تو جنرل محمود سے بات کی اور اس نے باتیں شروع کر دیں یہی کارگل ویلی چائنیز انٹیلیجنس سون رہی تھی اچھا ہے پاکستان کا چائنہ آل ویڈر فرینڈ ہے لیکن دے وہ سپائنگ آن پاکستانی آمی چیف انہا ہوتل بھو ہوت آپ چائنہ کی ہوتل میں ہیں ان کے گیسٹ ہیں آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ کی جو لائن ہے وہ کیسے سیکیور ہے کیسے سیکیور ہو سکتی ہے بھائی کیا باتیں کرتے ہو وہ ساری کمیونکیشن ہمیں چینیوں نے پکڑ لی چینیوں نے امریکہ کو بتا دی ہمیں خطرہ یہ نیوکلر جنگ ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو سب یہاں پہ آکے چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب ہوئیں سو یہ ہمارے کرتوت ہیں یہ ہمارے سٹائل ہیں یہ ہم ہیں ہم ایسی چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پتہ نہیں کیوں یہ ہمارا کیا پرابلم ہے ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی I wish کہ ایسا نہ ہو آج اگر imagine کریں آج اگر انڈیا اور پاکستان کی چیزیں normalize ہوتیں things would have been so much easy آج ہم کدر کی کدر باتیں کر رہے ہیں جنرل مشرف اس وقت نواز شریف جو ہے جب انڈیا نے پانچ دواکے کیے تو پاکست جنرل امریکی صدر جو ہے بل کلنٹن اس نے فون کیا اور کہا کہ پانچ ایسے ڈالر کا پیکج دیتے ہیں آپ کو آپ refuse کر دیں یہ نواز شریف کہتے ہیں آج بھی ہمارے ملک کے وہ foreign office کے record میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ہم آپ کو پانچ ایسے ڈالر دیتے ہیں یہ بند کر رہے اس وقت تھے آپ دیکھ لیں اس وقت بھی امریکہ کو پتہ تھا ہے پیسے ہیں جو بے کے جانے ہیں لیکن اگر یہ نہ کرتے میں دیکھ رہا تھا سننا تھا کہ جو ہمارے تین services chief ہیں air air navy and army کے آرمی chief نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ prime minister نیول chief نے کہا کہ نہ ٹیسٹ کریں ائر chief نے کہا ٹیسٹ کریں میرا حالہ this is what i heard so question یہ ہے کہ حالہ کے ادھر جو بھی موجود ہوتا ہر ایک کو ایک ہی زبان سے کہنا چاہیے تھا ٹیسٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کے پاس nuclear weapons موجود ہیں آپ کے پاس nuclear weapon ہیں تو بھائی کیوں نہ ٹیسٹ کریں کی وجہ ہے آپ دیکھیں نا اگر نیوکلر ویپنز تھے تو معاملات بتر ہو گئے اگر نیوکلر ویپنز نہ ہوتے تو اب انڈیا کا بہت زیادہ اپر اینڈ ہونا تھا پاکستان کیوں پر بہت ہی زیادہ ساڑے کنٹرول چی نہیں سی ہونا سیدھی بات انڈیا india would have been you know single-handedly controlling when india will talk with the global leaders global players india will talk about multilateralism ساڑھا شیئر بھی دو انڈو پیس سے بگے بھی ہمیں بھی value دیں یہ جین زیادتی کر رہا ہے یہ ہمیں فرانس کا partner بننا ہے تاکہ ہم امریکہ کو بھی بھی دکھا سکیں کہ ہمارے باس اور partner ہیں ہم quad کے بھی so india wants to get maximum of its share india اپنا maximum share لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی secondly کیا ہے share تو لینا چاہتا ہے india لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جب great power سے deal کرتا ہے لیکن جب خطے میں ہوتا ہے تو then india wants to do it single-handedly کہ نہیں it's me i will decide things unilateral یہ چیزیں جو ہیں they are then the word is watching یہ چیزیں اور تو بہت سارے ملک accept کر لیتے ہیں پاکستان کی leadership نہیں accept کرتی وہ کہتی نہیں براپری سے کریں گا نہ ہم india سے کوئی extra demand کر رہے ہیں نہ ہم ایک step نیچے پہ اس پہ india ساتھ compromise کریں یہ چیز ہاری بات ہے india leadership کچھ ہی نہیں لگتی they don't like it وہ کہتے ہیں ان کی economy گمزور ہے وہ کہتے ہیں یہ politically ہم سے پیچھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مانگنے والے ہیں جیسے نارندرہ موڈی صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے دیکھا ہم نے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ گولہ برود یا برود ہٹا کے کٹورہ ان کے ہاتھ میں دے دی ہے مطلب کہ آئے تھے ہمارا مقابلہ کرنے اور اب تمہارے ہاتھ تمہاری حالت ہی یہ ہو گئی ہے کہ تم ایک مانگنے والے بن گئے that's what he wanted to say that's what he said کہ مطلب آپ چھوٹا ملک ہیں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے you can't compete with us so یہاں پہ آکے یہ جو چیزیں ہیں نا obviously یہ ان کو we have to understand this یہ بڑی significant mindset ہے انڈیا کا اس کو study کرنا read کرنا why i keep saying we have to read the mindset یہ mindset leadership کو سمجھنے کی کوشش کریں then آپ فیصلے کریں and then you will come to know کہ پایدان ہے کی ہو رہا ہے کینج ہو رہا ہے کتھے ہو رہا ہے کی گلنہ نہیں مزاق نہیں کوئی یہ international politics ہے لیکن وہی بات ہے کہ پاکستانی leadership کب بولتی ہے جب وزیراعظم نہیں ہوتی اب نوازشری بچارہ تین دفعہ وزیراعظم بنایا ہے میرا خیال ہے چوتھی دفعہ بھی بن سکتا تھا لیکن ان کو نہیں بننے گیا 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 طریقے طریقے سے ان کے ساتھ پھر game کرتی گیا بائی بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی وہ ان کا دل کرتا ہے پیار ہم اس ملک نے بڑی ترقی کرنی تھی اگر ہم ماشاءاللہ نہ لگتے اگر ہمارے خلاف کیسز نہ بنائے جاتے ابھی بھی وہ کل وہ ایک فارمر ڈی جی آئی سائی کی بات کر رہے تھے کہ وہ ڈی جی آئی سائی لندن میں جا کے حکومت دیکھیں اپنے لوگ کیا ملہ بیٹ ٹائم دس اس لیک انفورچنیٹ ای سٹنگ ڈی جی آئی سائی پو ورکس فر دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری وہی ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں اپنے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف بیرونے ملک جا کے سازش کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میرے وزیراعظم کی اکومت کا ٹاپ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو دین پولٹیشنز ہے ٹائم بڑے معصوم لگتے ہیں شریف لگتے ہیں پھر جب ان کی کرپشن کے سکینڈل سامنے آتے ہیں کہ جی وہ یہ چوری کار گیا کھا گیا پی گیا لوٹ گیا ہے جو ہو گیا ہو گیا ہو گیا دین پھر وہ ایک اور چیزیں آ جاتی ہے برحل یہ ایک بلی چوہے بھلا یہ سین ہے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں خدا نہیں کب بہتر ہو گئے لیٹس سی